بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سید ورمباس نکوی آپ کے ساتھ نائن جیم سیلنگ کی طرف سے نئی ویڈیو کے ساتھ نئے پیغام کے ساتھ نئے نالج کے ساتھ اور ان فروڈیوں کے بارے میں یا کام علم لوگوں کے بارے میں یا جاہلوں کے بارے میں جو مختلف قسم کے ایک سادہ سا ایکسپریمنٹس کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سر کا بال ہوتا ہے اس کو آپ اصل اکیق کے اوپر رکھ کر جلائیں تو یہ نہیں جلے گا نکل اکیق پر رکھ کر جلائیں تو یہ جل جائے گا میں آج اس ایکسپریمنٹ اور اس دلیل کے ذریعے قرآن پاکی اسی محکم آیت کے ذریعے کے کل حات و برحان کم ان کو ان تم ساتھ دیکھیں اگر تم سچے ہو تو بات دلیل کے ساتھ کیا کرو میں آپ کے ساتھ دلیل کے ساتھ ہر چیز کو پروف کروں گا کہ بال جس پتھر پر نہیں جلتا وہ اصل نہیں نکل پتھر پر بھی بالکل نہیں جلتا ایکسپریمنٹ میں آپ کو پورا دکھاؤں گا ایکسپریمنٹ آپ پورا دیکھئے اور اس ایکسپریمنٹ کے اندر آپ کے سامنے حیرت دنگیش چیزیں جائیں گی ان کو ضرور واج کیجئے اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ضرور اس کو آخر تک ضرور دیکھئے شیئر بھی کیجئے اور دوسروں کو بھی بتائیے تاکہ یہ جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ نقلی بال جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ دیا گیا ہے اور نقلی بال دینے کے بعد جناب وہ نقلی پتھر دینے کے بعد اس پر بال رکھ کر جلائے گا اور بال نہیں جلا اور اصل کہہ کر اس کو بھی دیا جاتا ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے یہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھئے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جو ویڈیو بنائی جا رہی ہیں یا جو ایسی چیزیں بتا کر آپ کو جالی پتھر بیچے جا رہے ہیں تاکہ آپ ان چیزوں سے بچ سکے نائی جمزیلن کی طرف سے میں آپ کے سامنے مختلف ایکسپریمنٹس اور مختلف چیزیں لاتا رہوں گا جیسے میری پوری ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں فروزے کی اصل اور نقل کی پہچان میں نے بتائی ہے نقلی فروزے مختلف طریقوں سے دے دیا جاتے ہیں ان کی پہچان میں نے آپ کو بتائی ہے اقیقوں کی پہچان آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھئے آپ کو انشاءاللہ تعالی معلوم ہو جائے گا کہ یہ بال کے جلنے والی کہانی ہے اقیق کے اوپر اور میں نے اس کو بقیدہ جلا کر آپ کو دکھاتا ہوں نقلی اقیق پر بھی بال نہیں جلے گا اور اصلی اقیق پر بھی بال نہیں جلے گا آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے اند تک دیکھئے آپ کو محلوم ہو جائے گا کہ یہ بال والی کہانی سرہ سر ایک فیک چیز ہے جو کہ آپ میں پھیلا کر نکلی پتھر دھڑلنے سے بیچے جاتے ہیں ویڈیو کو غور تک دیکھئے انڈ تک دیکھئے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس کے بعد اس قسم کے لوگ آپ کو دھوکہ کبھی نہیں دے پائیں گے نئی جیمز ہیلنگ کی طرف سے صحیح رومباس نکلی ہمارا بائیس سال سے ادارہ ہے جو کہ آپ کو اصل حقیق پروائیڈ بھی کرتا ہے اصل حقیق اصل جوہرات آپ کو پروائی� ترین ہے اس کے ذریعے آپ کون سی خامیوں کو ختم کر سکتے ہیں کون سی خوبیوں کو آپ جو ہے وہ اپنی ابھار سکتے ہیں اور آپ کیسے اپنی خامیوں پر قابو پا سکتے ہیں کیسے آپ شائن کر سکتے ہیں آپ ہمیں ایک بار فون ضرور کیجئے ہم آپ کو بتائیں گے آپ میں خوبیاں کی ہیں خامیاں کی ہیں اور کون سے پتھر آپ کو جاننے چاہیے آپ کو پہننے چاہیے اور اس کے ساتھ یہ ویڈیو واج کیجئے بالوں کا آج جو اصل حقیقت ہے کہ بال پتھر پر کیوں نہیں جلتا وہ دیکھئے اس وی� بیو کو غور سے دیکھئے پرٹیکل دکھوں کو دیکھئے انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو کوئی شخص بال کے معاملے میں دھوکہ نہیں دے پائے گا نائن جمز ہیلنگ کی طرف سے سید خورم عباس نکلی ناصرین جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آج کال ایک بہت بڑا فراڈ جو ممنین کے ساتھ کیا جاتا ہے جو کسمرز کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جی آپ اصلی اور نکلی پتھر چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر بال رکھ کر جلائیں جو اصلی پتھر ہو گا اس کے اوپر بال نہیں جلے گا جو نکلی پتھر ہوگا اس کے اوپر بال جو ہے وہ جل جائے گا تو یہ چیزیں کر کے بھی دکھائی جاتی ہیں میں بھی آپ کو بھی ایکسپریمنٹ کر کے دکھاؤں گا اور اس میں میں آپ کو سمجھانا بھی یہی چاہتا ہوں اور یقیناً آپ سمجھ بھی جائیں گے کہ یہ ٹوٹل ایک فیک طریقہ ہے یہ جاہل ترین جو لوگ ہیں وہ دھوکہ دینے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ بال کو پتھر پر رکھ کر جلائے جائیے دیکھیں جی نہیں جل رہا تو اس کی بیسک وجوہات کیا ہیں اور یہ دھوکہ کیسے دیا جاتا ہے یہ سارے کا سارا میں آج آپ کو پروسیڈر سمجھاؤں گا اور آپ گوھر سے دیکھئے گا انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاکی اس آیت کے مزداق کہ قلحاتو برحانکم انکنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو بات دلیل کے ساتھ کیا کرو میں دلیل سے آپ کو پروف کروں گا کہ یہ ایک فیک ترین طریقہ ہے جو جاہل ترین لوگ دھوکہ دیتے ہیں عام لوگوں کو جو اتنی اقل اور سمجھ اور شعور نہیں رکھتے اور ان کو یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں میں آپ کو چیک کروا رہا ہوں کہ بال پتھر پر رکھا جائے اور وہ نہیں جلتا یہ اصلی ہونے کی علامت ہے آج میں اسی ایکسپریمنٹ میں دو اور چیزوں کا ایکسپریمنٹ شامل کر رہا ہوں جیسے کہ یہ میرے سامنے پتھر پڑے ہوئے ہیں جن میں سے یہ ان کے اندر اگر آپ ذرا سا بھی گوھر کریں تو یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ نکلی پتھر ہیں جن کے اندر میں نے آپ کو نشانی بتائی ہے کہ ان کے کرب پیدا ہوتا ہے ان کے اندر کھڑا پیدا ہ ہوتا ہے ان کے سنٹر کے اندر اگر ذرا سا آپ غور سے دیکھیں اور ان کے کنارے پر دھار بھی نہیں ہوتی کیونکہ یہ کھڑا ہمیشہ پتھروں میں پیدا ہوتا ہے جو ڈائیوں میں بنہتے ہیں جو سانچوں میں بنہتے ہیں کیونکہ ان میں ایئر پیدا ہوتی ہے اور ایئر جب اس کو خوش کرتی ہے تو اس کے سنٹر میں کروا جاتا ہے جبکہ اس کا کنارہ جو ہوتا ہے وہ بالکل رونڈس شیب میں ہوتا ہے کیونکہ ڈائیوں کے اندر جب یہ پتھروں کو بنایا جاتا ہے اس کو کنارہ گھل ر نکل آئے اگر اس کا کنارہ شار پیج رکھا جائے گا تو وہ کنارے ٹوٹ جاتے ہیں ڈائیوں سے نکالتے ہوئے جیسا کہ آپ ان پتھروں کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے سب کے جو کنارے ہیں وہ بالکل گول ہیں ان کے کناروں کو گول رکھا جاتا ہے سرفس پلین ہوتا ہے میں ان سب پتھروں کو آپ کو چیک بھی کروا رہا ہوں اور اس کے بعد اوریجنل پتھر جو ہے اس کو بھی میں آپ کو ساتھ ہی چیک کرواں گا اور آپ یہ دیکھئے گا کہ ان کے اوپر بال جو ہے وہ کسی کے اوپر بھی نہیں جلے گا اب یہ بال کو میں یہ ایک پتھر ہے جیسے یہ اکی کس کا بھی دیکھیں سرفس جو ہے نیچے سے ڈاؤن ہے اور اس کے اندر بھی ہلکا سا کر پیدا ہو رہا ہے اور اس کے اوپر میں بال رکھ رہا ہوں اور اس بال کو اس کے ساتھ بالکل جوڑ دوں گا جوڑنے کے بعد یہ میں اس کو آگ لگاؤں گا اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ آگ اس کو کچھ بھی نہیں کہہ رہی اس بال کو کچھ بھی یہ آگ نہیں کہہ رہی اس بال کے اوپر یہ آگ نہیں جلا لیکن اسی سے ہٹا کر یہ اس کا کنارہ ہے بال کا اگر آپ دیکھیں تو یہ میں اس کو آگ لگا رہا ہوں اور یہ فوراں جل رہا ہے تو یہ اس کے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بال کے اوپر جو چیک کرنے کا طریقہ ہے ان بالوں کو اگر میں یہ چونکہ میرے بال اتنے لمبے نہیں ہیں چھوٹے ہیں تو میں نے ان کے ان کے اوپر جوڑا ہے اس کے اوپر بھی آپ رکھیں اور آپ اس ایکسپریمنٹ کو دوبارہ دھو رہیں تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ بال اس کے اوپر رکھا ہوا صاف نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اور میں اس بال کو جب جلا رہا ہوں یہ دیکھئے تو اس بال کو کوئی اثر نہیں ہو رہا یہ بال نہیں جل رہا تو یہ اس کے اصل ہونے کی علامت نہیں ہے یہ اس کے اصل ہونے کی علامت نہیں ہے یہ بلکہ یہ دیکھئے یہ بال کے اوپر میں بار بار لائٹر لگا رہا ہوں اور یہ بال نہیں جل رہا یہ تاکہ آپ چیک کر سکیں یہ دیکھئے یہ لائٹر سے میں آگ لگا رہا ہوں اور اس کو بال کو کچھ بھی نہیں ہو رہا یہ نہ ہی جلے گا اور یہ اگر آپ اس صورت میں دیکھیں اور اس کو دیکھیں کہ لائٹر کی آگ اس کے اوپر پوری جا رہی ہے اور یہ بالکل اس کو نہیں جلا رہی اور اسی ایکسپیرمنٹ کو میں اسی پتھر کو میں اگر آپ یہ دیکھیں یہ پیپسی کی بوتل پر بال ہے اور میں اس کو جو ہے وہ موف بھی کر رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں یہ دیکھیں پیپسی کی بوتل ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بال اس کے اوپر موجود ہے اور میں یہ اس کو یہ بلکل بھی کچھ نہیں کہہ رہا بال کو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپسی کی بوتل ہو چاہیے آپ اگر آپ یہ دیکھیں یہ ابھی میرے پاس جو ہے وہ گلاس ہے اور گلاس کے اوپر جو ہے اس کے اوپر بھی میں رکھ کر جلاوں گا بنتے پر رکھ کر جلاوں گا اور اگر آپ ذرا سا غور کریں تو گلاس کے اوپر بھی تو پھر آپ یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر بال لگا ہوا ہے اور اس کو اگر میں جلاتا ہوں تو یہ اس کو کچھ نہیں کہہ رہا یہ اس کو بلکل نہیں جلائے گا اس کی وجہ یہ ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ بال ہے اور یہ سمپل سا بال ہے جب میں اسی بال کو ذرا سے یہ جلاتا ہوں تو یہ فورا جل جاتا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بال جو ہے اس طریقے سے اگر آپ چیک کریں تو ویری ایزیلی آپ ایکسپریمنٹ کر سکتے ہیں یعنی شیشے کی بہت نور ان پر جو بال جلتا ہے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تو آپ ان کو آپ قریب سے دیکھ سکتے ہیں خود کر سکتے ہیں بنتے پر کر لیجے جس پر مرضی کر لیجے یہ بال اس پر سے کبھی نہیں جلے گا تو یہ بال کے ایکسپریمنٹ جو بھی لوگ کریں آپ سمجھ لیجئے کہ جاہل شخص ہے کم علم شخص ہے بال اگر پتھر پلاسٹک کا ہوگا تو اس کے اوپر جل جائے گا مٹی کا ہوگا تو یہاں تھوڑا سا اٹھا ہوا ہے تھوڑا سا بھی معمولی سا گیپ ہوگا تو وہ جل جائے گا لیکن اگر بلکل ساتھ چپکا دیا جائے چاہے آپ بنتا لے لیں کھلنے والے کنچے جو ہوتے ہیں بنتا لے لیں اس پر بھی بال نہیں جلے گا پیپسی کی بوتل پر بھی نہیں جلے گا گلاس پر بھی نہیں جلے گا تو اوریجنل پتھر کے بارے میں کیسے کہہ دیا جاتا ہے کہ جی اوریجنل پتھر پر بال رکھا جائے تو وہ نہیں جلتا جبکہ نکلی پتھر پر بال رکھ دیا جائے تو وہ جل جاتا ہے آج کی نائن جیمز کی طرف یہ ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کیجئے اور اسے شیئر بھی کیجئے تاکہ دنیا میں جو لوگ دھوکہ دے رہے ہیں ایک دوسرے کو بال رکھ کر یہ جو تجربہ کیا جاتا ہے یہ ٹوٹلی فیک ہے جھوٹ ہے اس سے بچ جائیں یہ لوگ دھوکہ دینے والے ہیں انتہائی کام علم لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل پتھر کی جانچ اور پرک کیسے کی جاتی ہے سید خورم باست نکوی نائن جیمز ہیلنگ کی طرف سے وما علینا اللہ البلا سید خورم باست نکوی